جاوید عباسی صاحب سیٹ پہ آئیں جی شکریہ جی جناب سپیکر میں بہت جلدی مختصر دو ایشوز پہ یہ چارڈ ایکسپینڈیجر پہ بات کروں گا جو ہنڈرڈ ڈیز تھے پرائم میسٹر پرگرام کے اس حوالے سے یہ حکومت دعویٰ کرتی تھی وزیراعظم صاحب بڑے دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اپنے کرزوں کو کم کریں گے اور آج جب کرزوں کی ادائیگی مختلف ایڈز میں جب دیکھ رہے ہیں تو پاکستان کی تاریخ میں یہ کبھی دیکھنے میں نہیں آیا اتنا اضافہ انہوں نے وہ سارے ریکارز توڑ دی ہیں اگلے دو سالوں تین سالوں میں اس وقت جو صورتحال ہے تیرہ ہزار عرب کا ان کے دور میں اضافہ ہوئے اور جناب سپیکر اگلے دو تین سالوں میں کرزوں کی ادائیگی اور سود کی ادائیگی کے حوالے سے جو حکومت کو سیچویشن جس کا سامنا کرنا پڑے گا اس کے ذمہ داری ہیں میرا ان سے یہ سوال ہے کہ ہنڈرڈ ڈیز کا جو ان کا پلان تھا اس میں کرزے کم کرنے تھے اور ہنڈرڈ ڈیز کے پلان بہت دور کی بات تین سالوں بعد ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس طرح اس ملک کی مشرد کو چلائیں دوسری یہ جو فورن مشرد کے حوالے سے بہت زیادہ رقم رکھی گئی ہے اس میں بھی شدید اطراز ہے اس کی تفصیل نہیں ہے لیکن کشمیر کے حوالے سے مجھے بتائے اس فورن مشرد نے کیا کیا ہے سوائے صرف سرینہ ہوتل کے سامنے ایک گڑی لگانے کے اس کے علاوہ ہمیں حکومت کی کوئی کوشش نہیں آئی فورن مشرد کی لابنگ کی نظر نہیں آئی کسی ملک کی حمایت ہمیں نظر نہیں آئی کتنے عرصے سے قتل عام ہو رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے لائن جسٹس کے حوالے سے جناب سپیکر اس ملک کا میں سمجھتا ہوں سستہ اور فوری انصاف جو اس ملک میں اگر نہیں دیا جائے گا اس عوام کو تو یہ عوام کہاں جائے گی بڑی مثالیں موجود ہیں یہاں ایک بہت مشہور کیس ہے کہ بیس سال بعد ایک شخص کی اپیل پہ اس کو بری کیا گیا لیکن دو سال پہلے اس کی سزائے موت ہو چکی تھی سزائے موت ہونے کے بعد عدالت نے اسے بری کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ حالت ہے یہاں لائن جسٹس کی میرے پاس ایک کاغذ ہے جناب سپیکر لائن جسٹس کی منسٹری نے اکیس بائیس میں پانچ لوگوں کی اپوائنٹمنٹس کی ہیں اور کتنے افسوس کی بات ہے یہ کارکردگی کی بات میں کر رہا ہوں ان کو ایک پیسہ نہیں دینا چاہیے کہ پکیس اور بائیس گریڈ میں پینل اف انہوں نے چیئرمن تینات کی ہیں اور کنسلٹیشن کی ہے پرائم منسٹر ہاؤس سے بھی اور کنسلٹیشن کی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے سپریم کورٹ سیکٹیریٹ سے بھی اور اس کے بعد اپوائنٹمنٹ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ان کی جو جو ویریفکیشن ہے تعلیمی اثنات کی اتنے بڑے بڑے فلاہز ہیں اس ملک کے اندر وہ بعد میں کی جائیں گی ایک بندے کو اکیس اور بائیس میں آپ اپوائنٹ کرتے ہیں اور اس کی جو ویریفکیشن ایڈوکیشنل اثنات کس کو بات کرے تو میں میری یہ گزارش ہوگی کہ یہ حکومت جس پہ سینٹ نے پوری قوم نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے یہ دوبارہ بجٹ نیا بنائے ہماری مشابرت سے بنائے بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی جی جناب قادر خان مندخیل صاحب بہت شکریہ جناب اسپیکر صاحب میں خود چونکہ قانون کے طالبی لے پچھلے ستائیس اٹھائیس سال میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری اس وقت عدالتی سسٹم دنیا کی ایک سوٹھائیس نمبر پہ اور میں شکر گزار ہوں اس ہاؤس کا دو آزار نو میں پہلی انسانی حقوق ایوارڈ مجھے مجھے دیا گیا لیکن میں کیا کروں گا کہ جب بجٹ بلدیا عدالتی عظمہ کا رکعہ ہے پونے دو پونے تین عرب روپے جبکہ مخبروں کے لئے رکعہ ہے آٹھ عرب روپے یعنی آئی بی کے لئے اب اس آئی بی کو میں کیا کروں گا انہیں کون سا پاکستان میں کرنا ماں انجام دیا ہے سوائے سیاستدانوں کی ویڈیو بنانے کے لئے ان کے پیچھے ان کے سارے یعنی حتہ کے عزت اور ساری چیزیں اٹھانے کے لئے میں سمجھ رہو کہ یہ سارے پیسے اس مخبروں سے اٹھا کے جوڈیشری کو دیا جائے اور جوڈیشری کو بھی یہ یاد رکھنے چاہیے جنابی سپیکر کہ اس وقت سپرین کورٹ میں سترہ جوڈیو پاکستان کے میں اگر سن آئی کورٹ کی بات کر رہا ہوں تو چالیس چجز ہے ایک بیک کیس ایویڈنس ہائی کورٹ کے فورم پہ نہیں چلا وہ بقاعدہ یہ ایک کمیشنر اپوائنٹ کرتے ہیں پانچ ہزار پیس کے فیس فی گوا دیے جاتے ہیں اور میں سمجھ رہا ہوں پھر انصلاد دیشتگردی کے جب کانون آئے تھا انیس سو ستانوے میں اس میں یہ لکھا گیا کہ ایک مقدمہ ایک وقت میں چل سکتا ہے یعنی ایک ہفتے کے اندر ڈسپوزل ہوگا آپ سوچیں کہ کراچی کے ساڑھے تین چار کروڑ کے آبادی کے صرف بارہ عدالتیں ہیں انٹی ٹیررسٹ کورٹ کے جبکہ نیپ کے عدالتیں دو سو بنایا جا رہے دو سو کے بجائے چار سو بنا دو ضرور بنا دو سیسادانوں کے لئے مگر آپ دیشتگردوں کے لئے بھی تو عدالتیں بنا لیں جو آپ کے تین سے چار کروڑ کے عبادی کے صرف بار عدالتیں جبکہ قانون بڑا واضح ہے نانٹی نانٹی سیون کا میں جناب والد دوسری بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے اس چیز کا جواب نہیں مل رہے کہ آخر ہماری میں جو عباسی صاحب نے بات کی میں نے ایک شخص سید اللہ کو اٹھائی سال بعد پہلی مرتبہ عدالت میں پیش کرائے جو کبھی اس کے پیش ہی نہیں ہوئے اور اٹھتی سال بعد میں نے اس کو بری کرائے یہ ہے ہمارا سسٹم اس کے لئے بھی ہم ضرور فرن دے لیکن ساتھ ساتھ ہمیں ٹائم فریم بھی ان کو دینا چاہیے ان کو یہ ساری چیزیں ہمیں ریکارڈ بھی رکھنا چاہیے تاکہ دنیا میں ایک سو اٹھائیس نمبر پہ نہ آ جائے تیسری بات یہ کہنا چاہ رہا کہ جناب والا بلوچستان سے گیس وہاں سے پیدا ہوتا ہے اور زوب جو بلوچستان کا دوسرا بڑا شہر ہے وہاں پلانٹ منظور ہو چکا ہے بلوچستان آئیکورٹ کا فیصلہ موجود ہے ٹنڈر ہو چکا ہے مگر وہ کینسل ہو چکا ہے یا گیس کے مد میں جو پیسے رکھا گئی وہ کس لیے تیسری بات ریلوے کی مد میں میرے دادا نے ملک صاحب جان نے انگریس کو زمین فری دیا تھا زوب ریلوے سٹیشن کے لئے آج ریلوے کے لئے جو انہیں پیسے رکھے گئے وہاں تو ریلوے کو جو ملازمین ہیں انہیں نے قرائے پر مکانہیں دیئے یا تو ہمیں وہ زمین واپس کی جائے یا وہ سٹیشن کو بال کر کے سپک میں لائے جائے اور دوسری ایک اور بات میرے آگے کے این اے ٹو فور نین میں گیس جو ہے نا سکسٹی پرسن علاقے میں گیس نہیں ہے وہاں گیس دیئے جو ہے اور بینظیر انکم سپورٹ جو جرسازی سے احساس پروگرام رکھا گیا چلے جو بھی رکھو تم جالی اس طریقے سے مگر میرے آل کے این اے ٹو فور نین کو بھی بہت شکریہ جی جی آئیٹم نمبر پانچ تصویبی اخراجات کے زمن میں مطالبات مطالبات ازر پر بیس اور آئی شماری اب ہم ان وزارتوں کے زمن میں مطالبات ازر لیں گے جن کے بارے میں کوئی تحریک تخفیف نہیں ہے مطالبہ ازر نمبر تئیس جی جناب شوکت عزیز صاحب ترین صاحب آئیٹم نمبر تئیس پیش کریں رضا سپیکر صاحب آئیٹم نمبر I want to move that a sum not exceeding 468 million be granted to the federal government to meet expenditure during the financial year ending 38 جون 2022 in respect of climate change division جی مطالبہ ذر نمبر تئیس تھا سوال یہ ہے کہ پیش کردہ مطالبہ ذر نمبر تئیس منظور کیا جائے وہ تمام عراقین جو اس کی حق میں ہاں کہیں وہ تمام عراقین جو اس کی مخالفت میں نہ کہیں میرے خیال میں اکثرت کے جواب ہاں میں ہے نتیجہ تن مطالبہ ذر منظور کیا جاتا ہے مطالبہ ذر نمبر چوبیس جی شوکت ترین صاحب مطالبہ ذر نمبر چوبیس پیش کریں